لڑکی بیٹھی ہے بلکل سنسان سڑک ہے اور کوئی یہاں پہ بندہ نہ بندے کی ذات موجود ہے ٹھیک ہے ہو سکتے ہیں میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں آپ مجھے اور پریشان نہیں کریں آپ جائیں یہاں سے آپ کوئی گندی فیملی سے تو نہیں ہے کہ یہاں بیٹھی ہیں یا غلط لڑکی تو نہیں ہے نا میری ریلیشنشپ تھی کسی کے ساتھ فیس بک پہ یہ میری ڈیمانڈز ہیں پہلے یہ پوری کرو پھر ہم شادی کرتے ہیں دے کے روڈ کے اوپر پھینک کے چلا گیا ہے آپ نے فیملی سے رابطہ کی ہے نہیں میرے پاس مومبائل نہیں میں کیسے کروں رابطہ تم اپنی پوری فیملی کو چھوڑ کے اس کے پیچھے آگئی میں انجوائے کرواتا ہوں یہ کرواتا ہوں بھار میں جاؤ مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ماریا بلو چنادے کے اردو وائل ناظرین اس وقت سنسان سڑک پہ اگر میرے کیمئرمنٹ فوکس کر سکے تو ایک لڑکی بیٹھی ہے بلکل سنسان سڑک ہے اور کوئی یہاں پہ بندہ نہ بندے کی ذات موجود ہے گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں اور وہ یہاں پہ اکیلی بیٹھی ہے ہم چلتے ہیں اسے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اتنی رات کو تقریباً گیارہ کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہاں پہ کیا کر رہی ہے لاہور کی سڑکوں پر ایک سنسان سڑک پہ لڑکی جو ہے وہ اکیلی بیٹھی ہے چلتے ہیں ہم اسے بات کرتے ہیں چلتے ہیں ہم اس سے بات کرتے ہیں اسکیوز می بات سنیے کیا ہے آپ یہاں پہ اتنی رات کو کیا کر رہی ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے جائیں یہاں سے نہیں دیکھیں آپ کیا گصہ کیوں کر رہی ہیں مجھے بتائے تو صحیح کیا ہوا ہے آپ کیوں پوچھ رہی ہیں جائیں یہاں سے دیکھیں آپ پریشان نہ ہو میں میڈیا سے ہوں ٹھیک ہے ہو سکتے ہیں میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں آپ مجھے اور پریشان نہیں کریں آپ جائیں یہاں سے دیکھیں میں آپ کی شاید کوئی ہیلپ کر سکتی ہوں آپ کیا لائٹیں مارے کیا یہ لے کے آگے ہیں کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ کو بیٹھیں میں یہاں پہ مسئلہ کر رہی ہوں میں آپ کو تنگ تو نہیں کر رہی نہیں کیا مسئلہ کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ مجھے میں آپ کی ہیلپ کرنے آئے ہوگا کیا ہیلپ کر سکتے ہیں آپ میری آپ مجھے اپنا مسئلہ تو بتائیں نہیں آپ ہیلپ کیا کریں گی مجھے پہلا پتائیں غصہ کیوں کر رہی ہیں میں آپ کی اسی جان لوں گی مجھے بتائیں گی کچھ شیئر کریں گی یہ سینی رات ہے آپ کوئی گندی فیملی سے تو نہیں ہے کہ یہاں بیٹھی ہیں غلط لڑکی تو نہیں ہے نا تو کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتائیں اچھے گھر سے آئی ہوں اتنی رات وہ گیارہ کا ٹائم ہو رہے تو اب یہاں بھی کیا کریں اگر آپ اچھے گھر سے آئی ہوں دیکھیں میں یہاں سے نہیں ہوں میں لاہور سے نہیں ہوں میں فیصلہ باد سے آئی ہوں اچھا میں بیٹ جاؤں یہاں پہ آپ کے پاس بیٹ جاؤں بیٹ جاؤں اچھا دیکھیں آپ کا فیس نہیں آئے گا کیمرہ میں آپ مجھ پہ یقین کریں آپ مجھے اپنی پرابلم بتائیں کیا پرابلم ہے کیا ہوا ہے کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے کرن کرن نام ہے جی میں فیصلہ باد سے آئی ہوں اچھا تو یہاں پہ لاہور میں ابھی آئی ہے جی آن صبح میں آئی ہوں لاہور آن صبح آئی ہے لاہور جی اچھا اپنی رات کو آپ یہاں پر کیا کریں میری ریلیشنشپ تھی کسی کے ساتھ فیس بک پہ تو اس کے ساتھ شادی کے لیے میں یہاں پہ آئی ہوں صبح اچھا ہاں جی تو جب میں یہاں پہ آئی تو آگے سے اس نے مجھے کہا کہ یہ میری ڈیمانڈز ہیں پہلے یہ پوری کرو پھر ہم شادی کرتے ہیں لڑکا کون تھا کہاں کون تھا نہیں لڑکے کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانتی وہ بس لاہور رہتا تھا بس اتنا مجھے پتا تھا زیادہ اس نے نہیں مجھے بتایا تھا اس نے کہا تھا کہ جب تم آج ہوگی ہم شادی کریں گے تو میں سب آپ کو سپرائز دوں گا سپرائز میں آپ کو سب کچھ دکھاؤں گا بتا دوں گا ناظرین یہ ایک لڑکے پر اتنا اندھا یقین کر کے فیصلہ بات سے آئی ہے نہ اس نے اس کو اپنے فیملی بیک گراؤن کے بارے میں بتایا نہ اس نے آپ کو لوکیشن بتایا کہ وہ کہاں پہ رہتا ہے نہیں اس نے کچھ بھی نہیں بتایا اس نے کچھ بھی نہیں بتایا اس کے اوپر اندھا یقین کر کے یہ یہاں پہ آئی ہے پھر وہ کہاں ہے لڑکا اور آپ اکیلی کی بیٹی ہے اس کا آپ یہ کہہ لیں کہ میں اس کے بارے میں اتنا بتا سکتی ہوں کہ مجھے اس نے جب اپنی یہ ڈیمانڈز بتائی کہ آپ میرے ساتھ ویسے ہی ہوتل میں چلو روم میں چلو میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو پھر اس چیز کا ٹائم سپینڈ کرو ہم ملتے ہیں کیا ملتے ہیں سڑک پہ نہیں ہم سڑک پہ نہیں مل سکتے ہم پرسنل ملتے ہیں پرسنل جو لڑکی لڑکا ملتا ہے وہ ملیں گے ہم ٹھیک ہے جب اسے میں نے منع کیا کہ نہیں بھئی پہلے ہم شادی کریں گے میں تو آپ سے شادی کرنے کے لیے آئی ہوں نا یہاں پہ تو میں تو آپ کو ایسے نہیں مل سکتی ٹھیک ہے تو یہ اس بات پہ اس نے مائنڈ کیا اس نے کہا میرے پاس تو اور بڑی ہے میرے پاس تو اور ہزاروں ہیں ٹھیک ہے تمہارے جیسے کئی آئی کئی گئی اتنا کہتے ہو وہ اس نے مجھے آپ کہہ لیں کہ میرے میں اپنے آج جو الفاظ ہیں یہ بیان نہیں کر سکتی کہ میں نے جو کیا ہے یا جو میں ابھی کرنے جا رہی ہوں میں کچھ آپ کو نہیں کہہ سکتی اس نے یا کیا اس نے آپ کے ساتھ اس نے اسی ٹائم مجھے جو ہے نا گھاری میں سے دھکا دیا گھاری میں سے دھکا دیا کہ روڈ کے اوپر پھینک کے چلا گیا اور میری اس کے اندر اتنی ایکسپینسیو چیزیں تھی گھاری کے اندر ہاں جی میرا وائلٹ تھا میرا مومبائل تھا میرا اتنا مہنگا مومبائل تھا اچھا والا جو میری فیملی نے مجھے لے کے دیا تھا میرے گھر والوں نے ٹھیک ہے اور جو میرا بیگ تھا اس کے اندر میری اتنی زیادہ جلری تھی ٹھیک ہے میرا میک اپ کا سامان تھا میرا اور بہت ایکسپینسیو سامان تھا جو میں ابھی یہ شیر نہیں کر سکتی تو وہ سارا سامان جو وہ ساتھ لے کے چلا گئے اب وہ مجھے بتائیں نہ میرے پاس مومبائل ہے نہ ہی پیسے ہیں نہ ہی کھانا کھانے کے لیے کچھ ہے میں کیا کروں آپ یہاں پر کیوں بیٹھئے ہیں یہاں بیٹھنے سے کیا آپ کی پرابلم سالو ہو جائے گی پتہ نہیں بس میں بیٹھی ہوں پریشان اب آپ واپس کسی جائیں کچھ نہیں پتہ میں چاہتی ہوں کہ میرا کسی طرح سے اپنے گھر چلی جوں اپنے پیرنٹس کے پاس آپ اپنی والدین کو بتا کے ہیں نہیں میں کسی کو نہیں بتا کے کسی نہ دوست کو بتا کے کسی بہن بھائی کو نہ والدین کو کسی کو نہیں تو آپ کیلئے پریشان نہیں ہوں گے ہو رہے ہوں گے پریشان آپ نے فیملی سے رابطہ کیا ہے نہیں میرے پاس مومبائل نہیں میں کیسے کروں رابطہ اگر میں آپ کو واپس بھیجوا ہوں تو آپ چلی جائیں گے ہاں جی پریشان ہوں یہی سوچ رہی ہوں کہ گھر واپس جاؤں گی تو کیا جواب دوں گی میں صبح سے نکلی ہوں اور آپ دیکھیں رات کی آرہ بج گئے آپ کو گھر والوں کا نمبر یاد ہے مجھے نمبر کا نمبر آتا ہے ہاں جی آتا ہے اگر میں آپ کی بات کروں اپنے فون سے تو آپ نے یہ کہہ دیجئے گا کہ میں اپنی فرنڈ کی طرف آئی تھی اس کو کوئی امرجنسی تھی تو مجھے لیٹ ہو گیا ہے تو بس میں آ رہی ہوں آپ نے یہ کہہ دیجئے گا ان کو میری بات کرو میں اپنی زمد آری لے لی میرے بابا بہت سکتا ہے میں کیسے جواب دوں ان کو کوئی بات نہیں آپ میری بات کروا دو آپ ویڈیو کال کر دو کچھ بھی کر دو اگر آپ دیکھیں اگر آپ سچ بول رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ میری بات کروا دی چلے ٹھیک ہے میں کروا دیتی میں آپ کو کرایا دیتی ہوں میں آپ کو بس ٹینڈ تک چھوڑ کے آتی ہوں آپ انہیں بابا کو کال کریں جی انکل جی میری طرف آئی تھی مجھے کچھ امرجنسی تھی تو میں اس کو تھوڑی دیر میں بس ٹینڈ پر چھوڑ دیتی ہوں اور یہ آ جاتی ہے آپ کے پاس آ جائے گی دو ڈھائی گھنٹے میں جی ٹھیک ہے نہیں نہیں آپ نے پریشان نہیں ہو نا اللہ خیار کرے کچھ بھی نہیں ہوا اس کو مجھے کچھ امرجنسی تھی جس کی وجہ سے میں نے اس کو یہاں بلا لیا تھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناظرین کال کٹ گئی ہوئی ہے تو کافی زیادہ پریشان تھے اور وہ رو رہے تھے بہت زیادہ تمہارے لیے تم اتنی جھلی ہو تم نے اپنے پیرنٹس کو نہیں دیکھا تم ایک نہ مہرم لڑکے کے بیچے نہ اس کی تمہیں فیملی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے ٹھیک ہے نہ تم اس کی لوکیشن جانتی ہو وہ کہاں پہ رہتا ہے ہو سکتا ہے وہ فراڈ ہو ہو سکتا ہے نا تم اپنی پوری فیملی کو چھوڑ کے اس کے پیچھے آگئے لاہور تمہیں تو سمجھ نہیں آئی نہیں مجھے اس طرح ان پہ کچھ سمجھ نہیں آئی بس ہو گیا جو ہونا تھا اب میں اپنی گلتی پہ پشتا رہی ہوں اور اللہ سے معافی مانگتی ہوں اور دوبارہ ایسے گلتی نہیں کروں گی کبھی بے اور ایسے لوگوں کا تو کیا کہنا ٹھیک ہے وہ تھا ہی کوئی گھٹیا کوئی گندی نسل ہوگا کوئی گندے خون کا ہوگا ٹھیک ہے آپ دیکھیں اگر آپ دوسروں کی بیٹیوں کو بہنوں کو ایسے کہہ رہے ہیں تو آپ کی جو اپنی مائے بہنے بیٹیاں کیا وہ محفوظ ہے گھروں میں اگر آپ ایسے کرو گے تو میں سوشل میڈیا پہ دیکھنے والوں سب کو یہ ہی کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ ایسے کرتے ہیں تو آپ کے اپنی مائے بہنے بیٹیاں وہ بھی محفوظ نہیں ہے جب آپ دوسروں کو محفوظ نظر سے دیکھو گے تو ٹھیک ہے کہ آپ کے اپنے گھر کی عزت محفوظ ہے میں انجوائے کرواتا ہوں یہ کرواتا ہوں بھار میں جاؤ مسٹیک ہے آج کل کی جو جنریشن کی ناظرین پرابلم ہے وہ یہی پرابلم ہے کہ کسی پر بھی کسی نامحروم پر تھوڑا سا پیار ملنے میٹھی بیٹھی باتیں ملنے پر وہ اپنے گھر والوں کو بھی سٹیک پر لگا دیتی اور ان کو چھوڑ دیتی اس میں آپ کی میں میری بہن کوئی نہ کوئی مسٹیک ہے آپ یہ سمجھیں آپ کو قطن نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ناظرین 187 کلومیٹر لاہور سے فیصلہ بات دور ہے ایک لڑکی 21 سال جس کی عمر ہو وہ فیصلہ بات سے لاہور آ جاتی ایک نامحروم لڑکی کے بیچے کیا مطلب آج کے زمانے میں 21 وی صدی ہے 2024 چل رہا ہے یہ پوسیبل ہے اتنا سا پیار ملنے پر تھوڑی سی میٹھی میٹھی باتیں ملنے پر کھٹی میٹھی سی باتیں ملنے پر آپ کو اتنا مزہ آنے لگ جائے سکون آنے لگ جائے تو آپ اپنے والدین تک کو چھوڑ دو یہ کیسے پوسیبل دیکھیں آنڈھی تفان ہے لاہور کے موسم کا آپ سب کو آئیڈیا ہے کہ کس طرح بارشے ہیں بارشی چل رہی ہیں کبھی بارش آ سکتی ہے سنسان چڑک پر یہ بیٹھیں اس کی ڈریسنگ دیکھیں آپ ٹھیک ہے تو میں تو حیران ہوں اور میں اس بین کی دوسری بات یہ کہ اس بین کو سلام پیش کرتی ہوں جس نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود اپنی عزت کو دعو پر نہیں لگایا اس لڑکے کو اپنے ساتھ کھیلنے نہیں دیا ناجائز استعمال نہیں ہونے دیا مزید ہم اس کو بس ٹینڈ پر چھوڑتے ہیں ہم اس کو لے کے جاتے ہیں گاڑی میں اور بس ٹینڈ پر چھوڑتے ہیں اور اس کو کرایا دیتے ہیں ان کے گھرونوں سے بات بھی کی ہے اگر آپ کو ویڈیو چلگئے تو کمنٹ سکچ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا جزاک اللہ